ساتھاں سوال کیا کوئی عورت اپنی قربانی کا جانور خود زبا کر سکتی ہے بڑا اچھا سوال ہے ایسے سوال کے جواب میں پہلے نمر پہ یہ ذابطہ یہ قائدہ یہ اصول ذہن میں رکھا کریں کہ شریعت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ شریعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے جہاں کہیں پہ کوئی فرق تھا شریعت نے بیان کر دیا جہاں شریعت خموش ہے فرق نہیں کرتی وہاں پہ جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے ہے آج ہماری کئی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اتحیات میں مردوں سے مختلف طریقے سے بیٹھتی ہیں سجدہ مردوں سے مختلف طریقے سے کرتی ہیں اور سینے پہ آدھ بانتی ہیں جبکہ ان کے خاند کام بانتے ہیں ناف کے نیچے اور کہتے ہیں جی مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہے مردوں پہ واجب ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں عورتوں کے لیے افضل ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں عورتوں پہ واجب ہے کہ سر کو ڈھانک لیں جبکہ مرد ننگے سر نماز پڑھیں تو ان کی نماز درست ہے مرد ازان دیں گے عورتوں کے لیے ازان نہیں ہے تو اس قسم کے فرق اللہ اکبر سے پہلے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں لیکن نماز شروع کرنے سے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سجدے والا فرق جو بیان کے جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے التحیات کا فرق کوئی دلیل نہیں ہے اور سینے پہ ہاتھ باندھا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن مردوں کو بھی یہیں کام کرنا چاہیے تو یہی معاملہ ہے قربانی کا قربانی کے جانور کو زبا کرنے کا جیسے مرد کسی بھی جانور کو زبا کر سکتے ہیں ایسے عورتیں بھی زبا کر سکتی ہیں جو کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے دلیل وہ دے گا ہم نہیں دیں گے جو کہتا ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی ہم سے نہیں مانگی جائے گی ہم تو کہتے ہیں فرق ہے نہیں ہم دلیل کہاں سے لائیں دلیل وہ لائے گا جو فرق کرے گا جب فرق شریعت نے نہیں کیا تو آپ فرق کہاں سے نکار رہے ہیں بتائیں ہم نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں شریعت جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے یا آپ کہہ دیں کہ نہیں شریعت عورتوں کے لیے اور ہے مردوں کے لیے اور ہے صحیح بات یہ ہے کہ شریعت مردوں عورتوں دولوں کے لیے ہے کہیں کہیں پہ فرق ہے مردوں عورتوں میں وہ فرق شریعت میں وعدے کر دیا جہاں پہ شریعت نے فرق وعدے نہیں کیا وہاں پہ کوئی فرق نہیں اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے زبا کریں تو اس عظیم صحابی کے عمل سے ہمارے موقف کی تائید ہو گئی اور تیسے نمبر پہ حدیث ہے کہ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لونڈی تھی جو جناب کعب بن مالک کی بکریاں ایک پہاڑ کے قریب چرایا کرتی تھی پہاڑ کے نام کیا ہے سین لامعین سلعن سلع پہاڑ جس کے نیچے سبا مساجد بھی ہیں مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ کہنام اس کا سلعن ہم اردن میں آسانی کے لیے سلع کہہ دیتی ہیں ورنہ لام کے اوپر جزم ہے سلع تو ان کی لونڈی کا بن مالک کی لونڈی ان کی بکریاں اس پہاڑ کے قریب چرایا کرتی تھی اس لونڈی نے ایک دن دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے اس نے جلدی سے ایک پتھر پکڑا اور وہ تیز پتھر تھا اس کے ذریعے بکری کو زبا کر دیا یعنی کہ اسے مردار نہیں ہونے دیا مرنے سے پہلے پہلے زبا کر دیا تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا آپ نے کہا کلوہا اس بکری کو گوشت کو کھاؤ یعنی کہ یہ حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تین دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت بھی قربانی کے جانور کو زبا کر سکتی ہے بلکہ اگر قربانی عورت کی طرف سے ہو رہی ہے مرد کی طرف سے نہیں ہو رہی تو عورت کو چاہیے خود زبا کرے یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے ہاں اگر عورت کو قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا یا وہ درتی ہے تو پھر وہ یہ کام نہ کرے تھا کہ جانور کو تکلیف نہ دے زیادہ بہتر ہے